جو بھی یہاں پہ آپ رہائشی پروٹ لینا چاہتے ہیں اس کا آپ منیمم بجٹ اسلام علیکم میں ہوں مزمیل خان اور آپ کو جب مکان شاپ کے یوٹیوب چینل کے اوپر دیکھ رہے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ مکان شاپ آپ کے لیے پروپریٹی سے جڑی تمام تر تفصیلات جو ہے وہ ویڈیو میں لے کر آتا ہے جس کو دیکھنے کے بعد آپ اپنی پروپریٹی کو بائے اور سیل کرنے میں کوئی بھی ڈیسیجن لیتے ہیں اسی طرح ہم آپ کے لیے بیٹر اوپرچورٹی انویسمنٹ آپ لوگ کے لیے کون سی ہے اس کے اوپر بھی ڈیفرنٹ سوسائیٹی ریویوز کرتے ہیں ویڈیوز بناتے ہیں تاکہ آپ صحیح جگہ پہ صحیح ٹائم پہ انویسٹ کر سکے اسی سلسلے کو میں اس طرح سے بڑھاؤں گا کہ جیسے ہم نے ریسنٹی ایک ریویو بھی کیا تھا سٹی ہاؤسنگ جہلام کا سٹی ہاؤسنگ کا میں آپ کو بتاؤں کہ اس نے ابھی تک جتنے پروجیکٹس بنائے ہیں وہ آن ٹائم ڈیلیور کیے ہیں اچھا پروفٹ سوسائیٹی نے ارنڈ کیا ہے اچھا پروفٹ جو ہے اس کے اس اس سوسائیٹی میں انویسٹ کرنے والوں نے ارنڈ کیا ہے ابھی تک ہم دیکھتے ہیں کہ سٹی ہاؤسنگ گجرہ مالا ہے جہلم ہے سیال کوٹ ہے ملتان میں ہم سٹارٹ ہے ملتان میں جس طرح ہاں سے ڈیلیور کیا ہے جس طرح وہاں پہ جو فیملیز ہیں وہ رہ رہی ہیں اس کو دیکھ کے صاف لگتا ہے کہ یہ ایک بہت اچھا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے اس میں آپ رائٹ ٹائم پہ انویسٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ فیملی کے ساتھ وہاں پہ موگ ہو سکتے ہیں رہ سکتے ہیں اور ایک لگزری لائف جو ہے اس کو انجوائی کر سکتے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سٹی ہاؤسنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہریہ ٹاؤن ڈی ایچ اے وغیرہ اس طرح کی کوئی بھی سوسائیٹی اویلیبل نہیں ہے اسی لیے لوگوں کا جو رجحان ہے جو شہر ہے وہ اچھا خاصا بڑھ چکا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو سٹی ہاؤسنگ فیصلہ باد ہے وہ سمندری روڈ کے اوپر واقع ہے موٹر ویسے آپ کو تقریباً چند منٹس کی دوری پہ ہے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ابھی تک اس کے ساتھ بلوکس ہیں جو کہ انہوں نے پہ اور لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں سوسائیٹی کی میں بات کروں تو بہت خوبصورت شاندار قسم کے انہوں نے پارکس بنائے ہیں میڈیکل کے لیے بھی جگہ کو مختص کر دیا گیا ہے روڈ بہت اچھے انہوں نے کھلے روڈ بنائے ہیں اس کے علاوہ سروس روڈ وغیرہ بہت اچھے بنائے ہیں ساتھ سیکٹرز ڈیویلپ کرنے کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بہت اچھی انویسمنٹ اپرچونٹی ہے جس کو لوگ اویل کر رہے ہیں اسی کو مددے نظر رکھتے وے سیٹی ہاؤسنگ فیصل آباد نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایکسٹینشن بنائی جائے اب سیٹی ہاؤسنگ نے ایکسٹینشن جو ہے اس کی جگہ بھی سیٹی ہاؤسنگ کے بلکہ ساتھ ہی جو انٹرس ہے اس کے ساتھ انہوں نے جگہ لے لی ہے اور جس پہ انقریب کام شروع کر دیا جائے گا تو یہ آپ لوگ کے لیے ایک بیسٹ اپرچونٹی ہے تو انویسٹ کے آپ اپنی جو انویسمنٹ ہے وہ سیٹی ہاؤسنگ میں کریں اور کچھ ہی ٹائم میں آپ اس کو اچھا پروفٹ اس سے ارنڈ کریں یہاں پہ اب ہم بات کرتے ہیں پلوٹس کی کہ کتنے مرلے کے پلوٹس آویلیبل ہیں پانچ مرلہ دس مرلہ کنال دو کنال کے جو رہائشی پلوٹس ہیں وہ آویلیبل ہیں گھر بھی یہاں پہ فور سیل کے لیے آویلیبل ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کمرشل کے میں بات کروں تو چار مرلہ پانچ مرلہ اور دس مرلہ کے یہاں پہ کمرشل پلوٹس بھی آویلیبل ہیں اور بات کرتے ہیں ان کی پرائیسز کی تو یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو بھی یہاں پہ آپ رہائشی پلوٹ لینا چاہتے ہیں اس کا آپ منیمم بجٹ آٹھ لاک مرلہ اور میکسیمم دس لاک مرلہ آپ مائنڈ میں رکھیں کہ آپ نے اگر کنال کا پلوٹ لینا ہے تو آپ بیس مرلے کا حساب جو ہے وہ آپ آٹھ لاکھ یا نو لاکھ سے اس کو ملٹیپلائے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ فی مرلہ تقریباً ایک اسٹی میٹ بتا رہا ہوں نو لاکھ روپے کا یہاں پہ آپ کو فی مرلہ پلوٹ کے حساب سے آپ کو زمین جو ہے وہ مل جائے گی تو یہ ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے جس میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں اور ایک اچھا پروفٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر اس طرح کے مزید پروجیکٹ میں ہاؤسنگ سوائیٹیز میں آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ پروپرٹی کو بیچنے یا خریدنے میں کنفیوز ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں یہاں پہ آپ کے لیے لیٹسٹ اپڈیٹس آئیں گی نئے ہاؤسنگ پروجیکٹس آئیں گے تو اس کو دیکھتے ہوئے آپ اپنی جو پروپرٹی ہے اس کو سیل پرچیز کر سکتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ